بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج جو ہم ریسپی بنائیں گے مرگی کے جو پنجے ہوتے ہیں یہ ایک بڑے یونیک سٹائل میں بنائیں گے آپ ایک بار اس طریقے سے بنائیں اس کے بعد آپ کوئی اور طریقہ پسند ہی نہیں کریں گے یہ بنانے کے لیے ہم نے ہاف ٹیبل سپون نمک لیا ہے ہاف ٹیبل سپون پی سی ہوئی مرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر اور اسی طرح ہاف ٹیبل سپون چائنہ نمک ہے آپ چکن پورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم نے یہاں چاٹ مسالہ استعمال کیا ہے اچھی کوالٹی کا چاٹ مسالہ تھا ایک کلو پنجے ہزار گرام مرگی کے پنجے جن کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا ان کی جو سکین ہے وہ اتار لیا ہے ایک ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے ڈالا ہے کارن فلور بلکہ دو ٹیبل سپون کارن فلور ڈال دیا ہم نے باقی چیزیں ہم نے ہاف ٹیبل سپون استعمال کی ہیں اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے یہاں استعمال کیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اسی طرح ہاف ٹیبل سپون یہاں پر ہم نے شامل کی ہے کٹی ہوئی مرچ لال مرچ اور تھوڑی سی ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے یہاں ہلدی پورڈر شامل کیا آپ نے یہ ریسپی کو ایز اٹیز فالو کرنا ہے ساری چیزیں ہم نے ہاف ٹیبل سپون ڈالی ہیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے ہم نے اور دو ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے کارن فلور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے نا تو یہ سارا کچھ جو ہم نے مسالہ لگایا اس کے اوپر اچھے سے چپک جائے گا اور اترے گا نہیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کا ہم اس کو میرینیٹ کا ٹائم دیں گے زیادہ اس کو نہیں رکھیں گے صرف دس پندرہ منٹ ہم رکھیں گے دس پندرہ منٹ گزر جائیں گے تو ہم اس کو فرائے کریں گے کس طرح فرائے کریں گے یہ ساتھ ساتھ آتا ہوں آپ نے مسالہ یہ ہی لگانا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں اوئل جب گرم ہو جائے گا یہاں میں نے گھی لیا ہے گھی کے اندر ہم اس کو شامل کر دیں گے ون بائی ون اس میں ڈالتے جائیں گے نون سٹک کا برتن ہے یہ بلکل بھی پندے سے چپکے گا نہیں اگر آپ سادے برتن میں پکاتے ہیں تو تھوڑا سا فلیم ہائی رکھی ہے سٹارٹ میں بعد میں آپ اس کو لو کر دیجئے تقریباً دس منٹ اس کو لگیں گے پکنے میں درمیانے فلیم پر یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکے ہیں بڑا کرکرا سا ان کا ٹیسٹ ہوگا بہت زبردست ان کی لک بنے گی انشاءاللہ یہ بلکل تیار ہو چکے ہیں جب یہ فرائے ہو جائیں گے یہ بلکل کرسپی ہو جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں گے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تقریباً دس منٹ میں یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں بڑے کرکرے سے کرسپی فرائے کی ہیں ہم نے یہ دیکھیں ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اور جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی ہم تل لیتے ہیں اس طرح سے وہ بھی گرم آئل میں ہم شامل کر دیں گے گھی میں شامل کر دیں گے اور ان کو بھی مزید ہم دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ گزرنے کے بعد یہ بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈیش آؤٹ کر لیں گے مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستوں کے ذاتھ ضرور شیئر کیجئے اس پر تکہ مسالہ اچھے لکھئے اور لیمن کو نیچوڑ لیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ